السلام علیکم کیسے آپ آج میں آپ سے دینگ بڑھیں کی ریسیفیز شیئر کرو گی اور اگر آپ کے پاس کم دینگ ہے تو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ اسے اپنے گارمی ایزی لی بنا سکتی ہیں دینگ بڑھوں کے لیے ہمیں زیادہ مقدار میں دینگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے جی میرے پاس جو ہے ہاف کے جی جو دینگ ہے دینگ کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے یہ اتنی اچھی طرح پھینٹنا ہے کہ دینگ کا کوئی لمس جو ہے باقی نہ رہے ریپس آدھا کلو دینگ ہے آپ کی دیکھے گا اس آدھا کلو دینگ کو میں ایک کلو دینگ کس طرح بناتی ہوں اپنے بہت سارے گیسٹ کی افتاری کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے دینگ بڑھوں کے لیے ہمیں دینگ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو بس اس ریسیفیز کو آپ پالو کریں گے تو آپ ایزی لیے اپنے گھر میں تیار کر سکتی ہیں یہ طرح بیٹ ہو گیا تھا اب اس کے بعد میں نے ایک پین میں دو گلاس پانی کے لینے ہے اسے لو فلیم میں میں نے بوائل کرنا ہے ساتھ ہی میں نے ہاف گلاس پانی کے لیے ہے اور اس میں چار چمچ میں نے کورن فلور کے ایڈ کرنے ہیں کورن فلور کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے ہمارا جو دین ہے نا وہ اچھا نہیں بنے گا بس یہ اچھی طرح میں نے یہ پھینٹ لیا ہے پانی بوائل ہونے پہ آ گیا ہے اور اس کے بعد پھر جو میں نے کی جو مکس کر کے رکھا تھا اب اس کو اس میں ڈال دوں گی اور فائٹ منٹس کے لیے خک کرنا ہے یہ تھوڑا سا نا گھڑا ہو جائے میرے چینل پہ جو نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور چینل کی لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو جو یہ دیکھیں یہ گھڑا ہو چکا ہے نے فلیم کو کر دینا ہے بند اور اسے چھولے سے میں اب تار لوں گی اور تھنڈا ہونے دوں گی تھنڈا ہونے کے بعد جو دین بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اندر اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں یہ میں نے سارا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو اس کو اچھی طرح یہ مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارا جو دین ہے ایک کلو ہو گیا ہے یعنی کہ آدھا کلو سے ایک کلو زیادہ ہو گیا ہے ہے نا آسان ٹیپ اس کو اچھی طرح مکس کر کے فریج میں میں رکھتوں گی اور اب ساتھ میں آپ میں دین بڑے بناؤں گی دین بڑوں کے لیے میں نے ایک کپ ہے بیسن لیا ہے اے ون ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون میں نے تھوڑی سی ہلی لی ہے ساتھ ہی میں تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی میں نے ون ٹی سپون میں نے خوشک دنیا اور ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ پاودر ڈال دیا ہے اب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ ایک گلاس پانی لیں اور اس کا ایک گاڑا سا پیسٹ بنا لیں تو بس یہ ہمارا ایک گاڑا سا ایک پیسٹ بن گیا ہے اسے فائی منٹ کیلئے چھوڑوں گی اور اس کے بعد میں نے اسے ڈیپ فرائی کرنا ہے فائی منٹ کے بعد میں نے پین میں کوکنگ آئل لیا ہے اور اب اس کو میں بناتی جاؤں گی اس میں اسی وقت ڈالنا ہے جب آئل جو ہے صحیح طرح گرم ہو جائے تب ہی وہ اچھے بنیں گے میرا صحیح طرح گرم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ان کو فرائی کر لیں اچھی طرح اور جب یہ صحیح طرح براؤن ہو جائیں تو اسے پھر نکال لیں ہونے کے بعد میں نے ان بڑوں کو نکال لیا ہے ایک باول میں اور نکالنے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے پانی میں ڈپ ہو جانا چاہیے صرف فائیف منٹ کے لیے اس کے بعد پھر آپ نے پانی سے اچھی طرح نچوڑ کے نکال لینا ہے میں نے سرونگ دش لی ہے اور جو دن بنا کے رکھا ہوا تھا بس اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالوں گی جو اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے بڑے تھے جو پانی میں ڈپ کیے تھے اس سے اچھی طرح پانی سے نچوڑ لینا ہے کہ اس میں کوئی بھی پانی نہیں رہنا چاہیے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں امسان کے مینے میں سے سب لوگ یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں بس اب سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پھر میں نے چارٹ مسالہ ڈال کیا اور یہ املی کی کھٹی مٹی چیٹنی جو میں نے بنائی ہوئی تھی میں نے اب اس کی اوپر ڈالی ہے ساتھی خوشک پدینہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اب کوئی املی کی چٹنی کی ریسپی دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ لیجی یہ دیں بڑے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ